بابا صاحب امبیت کر کے پنچ چتیز کسی نے بنائے جنم بھومی دکشا بھومی شکشا بھومی چیتے بھومی اور لنڈن میں پانچ میوزیوم بھیم راب امبیت کر جی کے نام میں بنائے چودہ اپریل کو چھٹی گھوشت کی ان کے ساتھ نے تو بابا صاحب امبیت کر کو پرسانیت کیا تھا پانیت کیا تھا راجیتی سے باہر کیا تھا بھرم بھلانے کا کام کرتے ہیں آپ کو جا کر یہ بھرم کو مٹھانا ہوگا کی امریکہ جیسے دیکھ کو موڈی جیسا نترتب چاہیے جو بھی موڈی نے بھارت میں پچیس کروڑ لوگوں کو گریبی رکھا سے باہت مکانے میں وہ کہتا ہے موڈی جیسا نترتب چاہیے کام کرنے کا تو تم مجھا آتا ہے جب پہلے سے بڑی جیت ہوتی ہے پہلے سے بڑی طاقت کے ساتھ موڈی جیسے دیکھا ہم دیش کا پرسان مجھے اور اب گھر نیان کی تیاری کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کا بھی تو نفسر واضی حملوں میں کمیات ناغریکوں کی حتیہ کم ہوگی چینکوں کی حتیہ پیٹاس پرسن کم ہوگی شانتی سمجھاتے ہیں بھائیت میں دیجے نے فرمانیو اسپورٹ کر کے دیش کو دنیا میں دکھا دیا تھا بھائیت فرمانیو شکری تو اس کے بعد کسی کی حمد نہیں ہے بھائیتھوڑا جھگڑے گاؤں میں اپڑا رہے ہیں بھائیت ستینڈی بھومی سے اگر مجھے اتنا پوچھنا پڑھنا تو میں پڑھنا ہم نے پانچ سو سال نے کلار کیا بھامان رام کا مدر بنے کیا یہ کارمنٹس کے لوگ ہمارے پرسانج کرتے تھے کیا کہتے تھے کی بجی بھی والے کہتے ہیں رام دلہ ہم آئیں گے کن سے نہیں کہلائیں گے پر تاریخ میں نہیں بتائیں پہ کریئے کہ وہ تاریخ نہیں کیا پہ کہتے ہیں پہ تیاری کے کورٹ نے نیرنے کری دیا دیش میں کوئی دنگا کوئی فسان نہیں ہو مسلمان ہندو سے کسائی صدق نے کہا رام دلہ کی جنم بھومی پہ رام مندر بننا چاہیے لیکن ان کونگ رکھیوں نے رام دلہ کی مقدمیں کی سمیتی اپنے نیتاب کو مقیل کے رکھتے کھڑا کیا رام دلہ کو اپنی سارانے کے لئے انہوں نے رام شیفوں کو کارپ نہیں بتایا رام حمان ہے ہی نہیں ایسا کہہ دیا اور آپ کہتے ہیں رام مندر نہیں ہم کھڑ کنک ہم بھائیں گے میں رام حقوں سے پہلتا ہوں رام مندر بن رہنا چاہیے کہ نہیں ایوٹھیاں دینی چاہیے کہ نہیں ایوٹھیاں چاہیے کہ نہیں ہرے راہن گانڈی کارٹ کھوڑ کر سنو رام مندر تو رہے گا سالدین گریز کے نام کے اے اے پوٹری بن گیا ہے ایوٹھیاں نگری بھی بستے گی ایوٹھیاں جی بھی ہوگی اور اب تو دنیا میں رمائن کچھ سب بھی منایا جائے گا دنیا پھر میں رمائن کچھ سب بھی منایا جائے گا تقل نہیں ہونے جائے یہ پیچھے پیچھے کہتے کاغرس والے اور دینم کے والے کی ست سناتن دھرم کو کچل دیں گے ہندو کو اور اپنانی پرداری پرید کریں گے پردیش میں سرکار بنی کو کاغرس کے نقاؤں نے کہا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں